جائنٹ فیملی میں رہنے کی شریح حیثیت کیا ہے؟ بہت ہی قیمتی سوال ہے لوگ جائنٹ فیملی میں رہنے کو برکت سمجھتے ہیں رحمت سمجھتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں اخراجات میں کمی کا سبب سمجھتے ہیں مگر ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اس میں شریعاً اللہ رسول کی خلاف ورزی ہے اس بات کو فرموش کر دیا ہے کیونکہ جائنٹ فیملی میں اکثر بھائی ساتھ رہتے ہیں کبھی کبھی کوئی بہن ساتھ رہتی ہے کسی کا چچا ساتھ رہتا ہے شریعت نے جو قوانین دیئے ہیں اس کے مطابق اگر چار بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں ان کی ازواج بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں پہلے تو دیور کا اور بھابی کا پردہ ہے شریعت میں ایک ہی چھت کے نیچے دو نام اعرم نہیں رہ سکتے یہ حرام ہے دوسرے نمبر پہ جو دونوں کی اولادیں ہیں قرآن کہتا ہے چچا کی بیٹی مامو کی بیٹی خالہ کی بیٹی بھوپی کی بیٹی سے تو نکاح کر سکتا ہے تو جرنل ہی ہمارے ہاں جو رشتے ہوتے ہیں چچا کے بھوپی کے خالہ مامو کے گھاری ہوتے ہیں بہت کم اب تو زمانے میں تقسیم بڑھ گئی دور دور لوگ چلے گئے ملکوں سے باہر چلے گئے تو کوئی اس میں فرق آ گیا مگر شروع سے یہی چلا آ رہا ہے آپ کی وہ بچی جس کا نکاح اس کے چچا کے بیٹے سے ہو جانا ہے وہ بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے اور جس سے نکاح ہونے ہیں وہ بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے اگر وہ اس کا محرم ہو تو پھر نکاح تو نہیں اس سے ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں بچے بیٹی بھی اور بیٹا بھی ایک دوسری کے لیے نامحرم ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پردے کے حوالے سے اس قانون کے حوالے سے دیور کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ سب سے خطرناک رشتہ وہی ہے تو اس کی شریح حیثیت کوئی نہیں ہے یہ صرف جذباتی معاملہ ہے جس سے تعلقات بلکہ خراب ہوتے ہیں آپس میں آپ صرف والدین کے ساتھ رہ سکتے ہیں جائنٹ ان پہ کوئی محرم کا کوئی حرم کا تعلق نہیں ہے باقی آپ کسی کے ساتھ چچا ہوں بھتیجے ہوں بھائیوں ان کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے شرن یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کی چھت کے نیچے نامحرم نہیں رہ سکتے کاش ہماری سمی میں یہ بات آجائے اسی لئے دیکھیں اسلام نے تو کمال ہی کر دیا جب باپ فوت ہو جاتا ہے امیجیٹلی اللہ تعالی اس کی جداد بھائیوں میں بہنوں میں بانٹ دیتا ہے کہ جاؤ اپنی اپنی جگہ جا کے رہو یہ کٹھے مت رہنا خرابیاں جنم لیں گی بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیں گی اخلاقی برائیوں سے اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے خرابیوں سے اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے شریعت نے یہ احکام نادل کیے ہم لوگ جذباتی طور پر اس کو اپنائے ہوئے ہیں شرن یہ جائز نہیں ہے اس کی احتیاط کرنی چاہیے اپنے گھروں میں میاں بیوی اور اس کے اپنے بچے ہونے چاہیے جو سب ایک دوسرے کے محرم ہیں سات سسر بھی محرم ہوتے ہیں اگر ایک شوہر کے نکاح میں دو بہنیں ہیں تو وہ ایک بہن محرم ہوتی ہے اس کی کیونکہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا مطلب آپ دینی طور پر یہ سمجھ لیں کہ کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے بہت سے نامحرم ہی کٹھے نہیں رہ سکتے یہ شرن جائز نہیں ہے اس لیے کٹھے رہنے کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے یہ جذباتی تعلق کی ایک بات ہے اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے